ہندوستانی سینیما کے ورطمان سروب کے سب سے ینگ، ٹیلنٹیڈ اور موسٹ اینرجیٹک سٹار رنویر سین کی رنویر سین ایک بھارتی ابینیتہ ہے جو کہ ہندی فلموں میں اپنے بہترین ابینیے کے لیے جانے جاتے ہیں انہیں پہلی فلم کے لیے سروسریشٹ نوودیت ابینیتہ کا فلم فیر پورسکار بھی مل چکا ہے رنویر سینگھ کے لیے سوچی میں اگرنی ابینیتہوں میں سے ایک ہیں وہ آج کے یوہاں کے بیچ خاصے چرچت ہیں انہیں ورطمان پیڑی بڑی سنکھیا میں فالو کرتی ہیں انڈروسٹری میں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اورجا وان ابینیتہوں میں سے ایک ہیں اور یہ بات پردے پر ان کے ابینیتے سے بھی ساف دکھائی پڑتی ہے ہیرو بننے کے لیے جیگر کی ضررت پڑتی ہے میک جی بھائی اور جب جیگر ہو تو بھری بندوق کا کیا تھا چیتے کی چال باز کی نظر اور بازی راؤ کی تلوار پر سندے نہیں کرتے کبھی بھی مات دے سکتی ہے رنویر سینگھ کا جن 6 جولائی 1985 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام جگدیت سینگھ بھونانی اور ماں کا نام انجو بھونانی ہے ان کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام ریتی کا بھونانی ہے رنویر سینگھ HR College of Commerce and Economics ممبئی سے پڑ چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی انڈیانا وشوی دھیالے سے کلا میں اس ناتک ڈگری بھی پرابت کی ہے بہت لمبی چلی پریم کہانی کے بعد سال 2018 میں رنویر سینگھ نے اپنی پریمی کا اور بولی وڈ عبینتری دیپی کا پدھوکون سے اٹلی کے لیک کومبوں میں شادی کی ہے 2012 میں آئی اپنی فلم گولیوں کی راس لیلا رام لیلا کی شوٹنگ کے دوران دیپی کا کو اپنا دل دے بیٹھے تھے 6 سال کے لمبی پریم کہانی کے دوران دونوں نے کئی بار ایک دوسرے سے کھل کر پیار کا اجہار کیا امریکہ سے مومبی لوٹنے کے بعد انہوں نے کچھ سالوں تک ایڈورٹائزنگ میں کوپی ریٹر کے طور پر کام کیا اس کے بعد انہیں جنوری 2010 میں یشراس فلمز کے بینر تلے بن رہے فلم بینڈ باجہ ورات میں آڈیشن دینے کا موقع ملا جس میں انہیں لیڈ رول آفر کیا گیا اس فلم سے شروع ہوا رنویر کا یہ بولی وڈ سفر بہت خوبصورت رہا ہے جس میں انہوں نے اب تک کئی بولی وڈ فلمیں اپنے چاہنے والوں کو دی ہیں گولیوں کی راس لیلا رام لیلا سالما پودراتو آہ 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 کل دل پدماوت آپ کے لئے ایک نائیاب تحفہ دوستی کی بات کر رہے ہیں اور تحفے میں تنوار آپ ہی کی شرط تھی اکیلے آئیں یہ ہتھیں آئیں لیجی ہو گئے ہم نے ہاتھ دے گلی بوئی کوئی مجھ کو یہ بتائے کیوں یہ دوری اور مجبوری اس دنیا کی کیا سٹوری کس کے ہاتھ میں اس کی ڈوری رائٹ میں بیلڈنگ آسمانوں کو چھوڑی لیٹ میں بچی بوکی سڑکوں پہ سوری اور باجی راو مستانی آہ 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 آدھی رنویر کی کچھ بہترین فلمیں ہیں رنویر کو فلموں میں ان کے بہترین ابھیناے کیلئے فلم جگت کے کئی پروسکاروں سے سمانت بھی کیا جا چکا ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ young talented and most energetic star رنویر سینھ رشتے میں سونم کپور کے بھائی ہیں کیوے 16 ورش کی عمر تک موٹے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے زیون سے جڑی 30 روچک باتیں ایک 6 جولائی 1985 کو جنوے رنویر سینھ کا پورا نام رنویر سینھ بھونانی ہے سونم کپور کی ممی کا سرنیم بھی شادی سے پہلے بھونانی تھا اور ممی کی طرف سے ہی رنویر سینھ سونم کپور کے بھائی ہیں وہ سونم کی موسی کے بیٹے ہیں دو رنویر سینھ نے انڈیانی یونیورسٹی بلو مینگٹن USA سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی رنویر وہاں theater student تھے تین رنویر سینھ نے اپنے نام میں سے بھونانی اس لیے ہٹا دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کا نام بہت ادھک لمبا تھا اور فلم انڈسٹری میں اس نام کے ساتھ انہیں برینڈ نیم کے طور پر کم اہمیت ملتی چار ایکٹنگ کے علاوہ رنویر کی creative writing میں بھی خاص روچی تھی اور انہوں نے advertising کے کشتر میں copywriter کے طور پر بھی کام کیا ہے پانچ رنویر سینھ کے انسار صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کھائی جانے والی چیز اور اس کی ماطرہ ان کے فلم میں رول پر نربھر کرتی ہے الگ الگ فلموں کے لیے رنویر الگ الگ ڈائٹ پلان اپناتے ہیں چھے رنویر کی ڈائٹ میں اُبلے اَنڈے نمک اور کالی مرچ ضرور شامل ہوتے ہیں جن کی ماطرہ میں بدلاؤ لائے جاتا ہے اس کے علاوہ عام طور پر وہ فل اور میوے اپنی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں کیلے اور تربوت جیسے وزن بڑھانے والے فل ان کی ڈائٹ میں شامل نہیں ہیں ساتھ رنویر کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں فٹنس بنائے رکھنے کے لیے وہ ادھک پروٹین اور کم کاربو ہائیڈریٹ والی چیزوں کو سیون کرتے ہیں رنویر چاول روٹی بریڈ نوڈلز اور پاسٹا نہیں کھاتے آٹھ رنویر نونویز ڈش بنانے میں سدھ ہست ہیں ان کا ماننا ہے کہ صحیح ماترہ میں بٹر کا استعمال ہر چیز کو سوادسٹ بناتا ہے نو رنویر کے علاوہ ان کی بوڈی ٹائپ انڈو مورف ہے جس سے ان پر بہت جلدی وزن چڑھتا ہے جبکہ وزن گھٹانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے دس بینڈ باجہ برات کے لیے رنویر نے بیچ بوڈی بنائی اس کے لیے انہیں تین مہینے تک کڑی مہنت کرنی پڑی کیونکہ اس میں کپڑے پہنے ہوئے سادھرن سا نظر آنے والا انسان ٹی شٹ اتارنے پر جبرجست فٹ دیکھتا ہے گیرہ کسی ایسی جگہ پہ جانے پر جہاں جم موجود نہیں ہو رنویر پش اپس کرتے ہیں اور سوٹکیس اٹھا کر ایکسرسائز کرتے ہیں بارہ چوکلیٹ اور خاص طور سے میٹھی چیزیں رنویر کی کمجوری ہیں ادھکتر وہ کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھاتے ہیں تیرہ بچمن میں رنویر موٹے تھے اور سولہ سال کی عمر سے انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے وزن اٹھانا شروع کر دیا تھا فٹ رہنے کے لیے صحیح کھانا صحیح ماترہ و نید اور جبرجست محنت رنویر کے فٹنیس منتر ہیں چودہ رنویر مانتے ہیں کہ فٹ باڈی آتمیشواس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے سلمان اور ریتک کو پسند کرنے والے رنویر کے رول موڈل اکشے گمار ہیں پندرہ ہیروینوں میں رنویر کے انسار انوشکہ شرما سب سے ادھک فٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ انوشکہ کڑی محنت کرتی ہے اور ان کا میٹابولیزم کافی ہائی ہے سولہ سال میں ایک یا دو بار ہی شراب پینے کی عادت کو رنویر اپنی سب سے بڑی خاصیت مانتے ہیں سترہ رنویر ہر دن دو بار دیڑھ گھنٹے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ روٹین کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے اٹھارہ رنویر کی پریبار میں ان کے پتا جگجیت سنگھ ممی انجو اور بڑی بہن ریتی کا بھومنانی ہے انیس رنویر کے پتا باندرہ بیسٹ ریال اسٹیٹ بزنس مین ہے ان کی ممی پریوار کی دیکھ بھال کرتی ہے رنویر گرو کے ساتھ خود کو مماز بوئی کہتے ہیں یعنی ممی کا بیٹا بیس رنویر ڈانس اور ایکٹنگ کے جبرجس تروکین ہیں بچپن میں ایک برثری پارٹی میں ان کی دادی نے انہیں منورنجن کرنے کے لیے کہا تو رنویر نے لون میں کود کر بہت دیر تک ڈانس کیا اکیس رنویر بہن ریتی کا ہی راکھی کو رنویر کئی دنوں تک پہنتے ہیں اور راکھی کے پوری طرح ٹوٹنے کے بعد ہی اسے نکالتے ہیں تیویس رنویر کی پہلی فلم بینڈ باجہ برات کے سامنے ایسی افہائیں اڑی تھی کہ ان کے پتا نے فلم بنانے کے لیے دس کروڑ روپے عادیتی چوپڑا کو دیئے جس کا زوردار خندن رنویر نے کیا اور کہا کہ یہ فلم انہیں ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملی چوبیس دی پی کا سے شادی کے پہلے رنویر کا نام انوشکہ شرما اور ہیما ملینی کی چھوٹی بیٹی آہنا کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے آہنا کے ساتھ ان کا نام ان کے فلموں میں آنے سے پہلے جڑا تھا پچیس فلم لٹیرا کے ریلیز سے پہلے رنویر نے اپنی ممی کو ایک مہنگی کار گفٹ کی تھی چھپیس رنویر کے انوشار وہ کلوجیٹ ڈیجے ہیں یعنی ایسے لوگ جو گھر میں کچھ بھی بجاتے رہتے ہیں موکہ ملہ تو برطن موکہ ملہ تو ٹیبل کہیں بھی ان کا ریدم شروع ہو جاتا ہے رنویر بار بار ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کرتے ہیں ستہ آئیڈیل ڈیٹ کے وشہ میں رنویر تین چیزیں ضروری مانتے ہیں اچھا خانہ اچھا سنگیت اور اچھی بات اٹھ آئیس رنویر کے ایک پرشن شک نے انہیں بہت مہنگی سونے کی چین گفٹ رنویر تین ایج میں تھے تب مہدھوری دکشت سونالی بیندرے اور روینہ ٹرنڈن کو پسند کرتے تھے تو دوستو یہ تھی رنویر سینی کے بارے میں 30 روچک باتیں امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوں گی ہمارے اگلی ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے